اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتن و حضرات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المسابق سے زکاة کے مسائل ہیں اور باب ہے سب سے افضل صدقہ کونسہ ہے ایک ہزار نو سو باونویں حدیث کتاب میں ہے پانچویں حدیث ہے باب میں وعن صوبانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه رجل دینار ينفقه على عیاله و دینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ و دینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ رواہ مسلم معزز خواتن و حضرات حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آگئی ہے لہذا اس کی سند پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے برائر آست حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکشات فرمایا زیادہ عجر والا وہ دینار ہے جس کو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کو کوئی اپنے اس چپائے پر خرچ کرتا ہے جس کو اللہ کی رحمے تیار کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کو کوئی شخص اللہ کی رحمے جہاد کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین قسم کے پیسے جو ہیں تین قسم کا مال اسے افضل قرار دیا اور ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا شریعت اسلامیہ کا مزاج توازم اعتدال اور بیلنس اور یہ بات اچھی طرح ذہنشن کر لیجئے کہ انسان اللہ کی رحمے جتنا مردی مال خرچ کر لے یہ حدیث مبارکہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری کسی بھی انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور یہاں پر ان لوگوں کی نفی ہے شدت کے ساتھ جو مسجدیں بناتے ہیں مدارس بناتے ہیں جو کہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کی دادرسی کرتے ہیں جو کہ اور بہت سارے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو محروم رکھتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے عام طور پر ایسی مثال کوئی سامنے تو نہیں آئی کہ آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے لیکن گھر پر خرچ نہ کرے اس کے برعکس ایسی مثالیں ہیں کہ یاروں دوستوں پر بڑے پیسے اڑائیں گے لیکن اپنے گھر والوں کو محروم رکھیں گے یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے ان کو اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہئے ایک سار نو سو تری پنوی حدیث کتاب میں چھٹی حدیث اباب میں وَعَمِ سَلَمَتَا رَضِيُ اللَّهُ تَعَالَ عنہا قَالَتْ قُلتُ يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اجر ان انفق على بني ابي صلی اللہ علیہ وسلم انما ہم بنی فَقَالَ أَنفِقِ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنفَقْتِ عَلَيْهِمْ متفقن عَلَيْهِ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آگئے اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کی رابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بہت باکمال خاتون جن اور ان کے کمالات کی فرست خاصی طویل ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انتہا درجہ کے شوہر پرست خاتون تھی اور ان کے شوہر ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد انتقال کر گئے اور ان کے بچے تھے کافی سارے عربوں کے ہاں بیوہ یا طلاقی افتہ خاتون سے شادی کرنے میں کوئی عیب یا آر تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن جس خاتون کے بچے زیادہ ہوتے اس سے کوئی شادی نہ کرتا تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا آئیے حدیث کے ترجمے کی طرف سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لئے عجر ہے اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں کیونکہ وہ میرے بھی تو بیٹے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پر خرچ کرو تمہیں ان پر خرچ کرنے کا عجر و سواب ملے گا معزز خواتمہ حضرات ابو سلمہ کے جو بچے سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے ان میں سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم عمر محمد زینب اور درہ یہ پانچ بچے تھے اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں رس کیا کہ عربوں کے ہاں یہ سنسلہ تھا کہ بیوار طلاقی آفتہ سے شادی کرنا کو جرم نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن ایسی بیوار طلاقی آفتہ جس کے بچے زیادہ ہوتے اسے کوئی شادی نہ کرتا پانچ بچوں کی ماں سے کون شادی کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اب سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا اصل میں ایک بیوی کا شہر سے اجازت مانگنا تھا بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہمارے ہاں تو یہ بات بڑی عجیب سمجھ جاتی ہے نا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیوی اللہ کرام ایک مال خرچ کرنا چاہے اپنے ذاتی مال سے بھی تو شہر کی اجازت کے بارے غیر خرچ نہیں کر سکتی تو یہاں دراصل سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نہا نے آقا علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ بچے تو ابو صلی اللہ کے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمے ان پر خرچ کرو تمہیں عجر ملے گا تو معزز خواتین حضراتی سے حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات بیوی شہر کے مطاب ہوتی ہے یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے بیوی جو مردی کرتی رہے اور اگر بات کی جائے کہ شہر سے پوچھو تو کہتی ہیں لب شہر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ظلم کی انتہا ہے یہی وجہ ہے کہ گروں کے گر تباہی اور بربادی کا نمونہ بن چکے ہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے خصوصی طور پر معزز خواتین و حضرات وہ یہ کہ اہل و عیال پر انسان خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں صدقے کا عجر اور ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات قرآن کی طرح حدیث پر بھی ہمیں اسے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اسے bunlar کہ ملتا ہے اور فرمائے ہمیں اسے ملتا ہے